کہانی کی شروعات میں ہمیں سیریل کلر سانگ کو دکھایا جاتا ہے وہ کار میں فیمیل وکٹم کو دفنانے جا رہا تھا کار میں گیسٹ الوانے کے لیے جب سانگیں گیسٹیشن پر رکا تو وہاں کے ورکر کو کار میں وکٹم کی آواز سنائی دے جاتی ہے اسے سانگ پر شک ہو گیا پر سانگ نے میوزک کو لاؤڈ کر کے ماملے کو دبا دیا حالانکہ ایسی سچویشن میں سیریل کلر ایسے لوگوں کو مار دیتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں ہین نام کے بزنسمن کو دکھایا جاتا ہے جس کی سوجین نام کی بیوی اور ایک پیاری سی بیٹی ہے دیرات ہین اپنے دوستوں کو پارٹی دے رہا تھا وہ سوجین کو کال کر کے بول دیتا ہے کہ آج رات میں لیٹ آؤں گا کیونکہ ہمارے نئے گھر کی خوشی میں میں نے دوستوں کو پارٹی دینی ہے ہین کا گھر ایک آلی شان لوکیشن پہ تھا وہ بڑھ چڑ کر دوستوں کو گھر کی تعریف کرتا ہے پر ہین کو نہیں پتا کہ آلی شان گھر اس کے لیے مصیبت بننے والا ہے کیونکہ وکٹیم سومین سیریل کلر سے بچتے ہوئے اسی کی سوسائٹی میں آ چکی تھی اب سیریل کلر خود کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے سومین کے علاوہ اوروں کو بھی مار دے کیونکہ ایسے لوگ سرفیرے ہوتے ہیں سیریل کلر کا ڈر آپ سومین کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہو سومین چیکتے چلاتے سوسائٹی میں پہن جاتی ہے اور تب ہی ہمیں لفٹ میں ہین کے ساتھ یون نام کی فیمل کو دکھایا جاتا ہے جو کی ہین کی پڑوسی ہے یون کو سومین کی چیکھیں سنائی دے جاتی ہیں وہ ہین سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے کیا تمہیں کچھ سنائی دیا پر ہین تو دارو کے نشے میں چور تھا وہ یون کو کہتا ہے کہ میں اسی بلڈنگ کے چھٹے فلور پہ رہتا ہوں ہم لوگ ریسنٹلی شفٹ ہوئے آپ سے مل کے خوشی ہوئی بات کرے یون کی تو یون بلڈنگ کے چوتھے فلور پہ رہتی ہے ہین اپنے گھر میں تھنڈی بیئر کو انجوائی کر رہا تھا کہ تب ہی سومین چیکھتے چلاتے سوسائیٹی کے بیچوں بیچ آ جاتی ہے سومین کی چیکھیں ہین نے سن لی تھی وہ بیلکنی سے دیکھتا ہے کہ سونگ اسے ہتھوڑے سے مار مار کے بے رہمی سے مار دیتا ہے یہ دیکھ ہین کا نشہ اتر گیا وہ پولیس کو کال کرنے والا تھا کیونکہ ایسا درشیہ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا اس کے ہاتھ پیر کامپ رہے تھے اور تب ہی سو جین لائٹس کو آن کر دیتی ہے ہین کی جان حلق میں آ جاتی ہے پر وہ جلدی سے بھاگ کے لائٹس کو آف کر دیتا ہے ہین سو جین کو کچھ نہیں بتاتا اور نہ سو جین پوچھتی ہے کہ تم اتنا کس سے ڈر رہے ہو کیونکہ دارو کے نشے میں اکثر ہین ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہے وہ دوبارہ سے چھپ کے کلر کو دیکھتا ہے جو کی اسی کی بیلکنی کو گھور رہا تھا سیریل کلر ہین کو دیکھ کے اشارہ کرتا ہے کہ میں نے تجھے دیکھ لیا اس کے بعد سونگ اسی کی بلڈنگ میں گھوچ جاتا ہے اور یہ دیکھ ہین کی آتما کامپ اٹھتی ہے کیونکہ گھر میں اس کی بیوی اور چھوٹی بچی ہے اور ایسے اپرادی کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر اتنی بڑی سوسائٹی کے سامنے وہ کسی کو مار سکتا ہے تو ہین اور اس کی فیملی کو مارنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں بیس بال بیٹ کے ساتھ ہین ریڈی تھا وہ سیریل کلر کا سامنا کرنے کی پوری کوشش کرے گا پر وہ پولیس کو کال نہیں کر سکتا کیونکہ ہڑ بڑی میں فون کی بیٹری گر گئی تھی اور بیوی کو تنگ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ سیریل کلر سے زیادہ دینجرس ہے پوری رات ہین گیٹ کے پاس کھڑا رہتا ہے اسے سپنے میں سیریل کلر دکھائی دے رہا تھا پر سیریل کلر ہین کو مارنے نہیں آتا سومین ابھی زندہ تھی اور وہ اس سے پہلے پولیس کو کال کر دی سیریل کلر دوبارہ سے آکے سومین کا چپٹر کلوز کر دیتا ہے اگر سومین کے پاس فون تھا تو اس نے پہلے فون کیوں نہیں کیا بات تھوڑی سوچنے والی ہے ہین پوری طرح ڈرہ ہوا تھا کرائم سین کو دیکھ سوجین بھی ڈر جاتی ہے پر ہین اپنی فیملی کو کچھ نہیں بتاتا وہ گھر کے لوک اور آس پاس خطرہ محسوس کر رہا تھا اس لئے سوجین کو بول دیتا ہے کہ گھر کا لوک اچھے سے لگا کے رکھنا ہین اپنے لیٹر باکس سے پیپر اٹھانے والا تھا کہ تب ہی چوتھے فلور کا کولا ہین کو ڈرہ دیتا ہے یہ دماغی طور سے اب نورمل ہے جو کی پوری بیلڈنگ سے ردی اکٹھی کرتا ہے جسے بیچ کر کولا کو چار پیسے آ جاتے ہیں یہ نام کا آفیسر کہ اس کی تحقیقات کر رہا تھا بیلڈنگ میں کسی نے بھی کھون ہوتے نہیں دیکھا یعنی کہ کوئی بھی آئی ویٹنس نہیں ہے اتنی بڑی سوسائٹی میں کھون ہو گیا پر لڑکی کی چیخ کسی کو نہیں سنی پر تماشا دیکھنے سب آگے ان سب کے بیچ سب سے میسٹیریس ہین لگ رہا تھا جیسے کہ اس نے سب دیکھا اور تب ہی کوئی چوری سے ہین کی فوٹو کھیچ لیتا ہے کرائم سین پر ہمیں سیریل کلر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہین کی فوٹو لے رہا تھا کیونکہ پچھلی رات کلر کو اچھے سے کنفرم نہیں تھا کہ بیلڈنگ کے کون سے فلور کی لائٹ چلی تھی یا پھر اسے کس نے دیکھا تھا پر ہین کے چہرے پر ڈر کو دیکھ سیریل کلر سمجھ جاتا ہے کہ پچھلی رات اسی نے مجھے دیکھا تھا ہین ڈر رہا تھا کہ کہیں کلر اس کی فیملی کو نہ مار دے وہ دن میں بار بار سو جین کو کال کر کے حال چل لے رہا تھا آفیسر جے بلڈنگ کے لوگوں سے سوال جواب کرتا ہے پر کوئی آئی ویٹنس نہیں ملتا سوسائٹی میں دھیر ساری فیملیس رہتی ہیں اور جے کو کہیں نہ کہیں امید تھی کہ کسی نے تو کلر کو دیکھا ہوگا پر پڑے لکھے لوگ پولیس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھے سکول کی ایک بچی جو کی اسی سوسائٹی میں رہتی ہے وہ پولیس آفیسر کو سب بتا دیتی ہے کہ میں نے بیلکنی سے سب دیکھا پر تب ہی اس کی ماں بچی کو لے جاتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا یعنی کہ کوئی بھی پولیس کے پچڑے میں پڑنا نہیں چاہتا ہین پولیس کو میل کرنے والا تھا کہ میں نے کلر کو دیکھا تھا پر فیملی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ چپ رہنے کا فیصلہ کرتا ہے پر اس کی ٹینشن دگنی تب ہو جاتی ہے جب گھر کا کتہ بی بی اچانک سے گائب ہو گیا یہ کام سیریل کلر نے کرا تھا وہ بیلڈنگ سے ہین کو گھور رہا تھا جے کے ہاتھ کچھ ایویڈنس لگے تھے جیسے کی کچھ لوگوں نے ہلس میں کسی آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا یہ گھٹنا دو بجے کے قریب کی ہے لفٹ میں لگے سی سی ٹی وی کے مطابق تین لوگ دیر رات تک جاگ رہے تھے پہلی تھی چوتھے فلور کی یون اور دوسرا تھا ہین یون گھر پہ نہیں تھی اس لئے جے ہین کے گھر پہ پہنچتا ہے سوجین ڈر رہی تھی اس لئے زیادہ کچھ جے کو نہیں بتاتی وہ جے کو کہتی ہے کہ رات دو بجے ہین گھر آئے تھے پر وہ دارو کے نشے میں تھے اس لئے میں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے بالکنی سے کرائم سین کو دیکھ جے سمجھ گیا تھا کہ ہین نے اگر سیریل کلر کو دیکھا ہوگا تو اس کا چہرہ اچھے سے دکھا ہوگا ہین کی بیٹی جے کو پوسٹ دکھاتی ہے کہ ہمارا کتہ بی بی مسنگ ہے ہم اس کے پوسٹر لگانے جا رہے ہیں سوسائٹی میں لگے بی بی کے پوسٹر کو دیکھ ہین اپنی بی بی کو ڈانٹ دیتا ہے کیونکہ ہین کو پتا تھا کہ بی بی کلر کے پاس ہے اور پوسٹر سے کلر کو ہین کے بارے میں سب پتا چل جائے گا وہ بیلڈنگ میں سے سارے پوسٹر ہٹا دیتا ہے اور تب ہی ہم نوٹیس کرتے ہیں کہ سیریل کلر ہین کا پیچھا کر رہا تھا ہین کی ملاقات جے سے ہوتی ہے اور ہین کے ڈر کو دیکھ جے سمجھ گیا کہ ہین کو سب پتا ہے ہین کلر کو دیکھ لیتا ہے جو کی کافی دیر سے اسے ہی سٹاک کر رہا تھا جے ہین کو کرائم سین کی فوٹو دکھاتا ہے کہ ہمیں کرائم سین پر کچھ میسٹیریس لوگ دکھے اگر آپ نے پچھلی رات ان میں سے کسی کو دیکھا ہو تو مجھے بتا سکتے ہو پر ہین کچھ نہیں بتاتا اور تب ہی جے کو کال آتی ہے کہ ہم نے سسپیکٹ کو ڈھونڈ لیا پاک نام کا سسپیکٹ جو کی سومین کا بائی فینڈ تھا وہ سومین کے میسنگ ہونے سے دو گھنٹے پہلے اسی کا پیچھا کر رہا تھا سارے ثبوت پاک کے خلاف تھے وہ پاک کو دبوچنے کی کوشش کرتے ہیں پر اس سے پہلے پاک کو کلر نے ڈھونڈ کے مار دیا سیریل کلر نے پاک کو اس طریقے سے مارا کہ سب کو یہ لگے کہ یہ ڈرگز کے اوورڈوز کے قارن مارا گیا جس ویپن سے سومین کو مارا گیا تھا وہ پاک کے گھر میں ملا یعنی کی کیس ختم پر یہ کو اچھے سے پتا تھا کہ سیریل کلر کوئی اور ہے پاک کی نیوز آگ کی طرح فیل جاتی ہے ہینڈ تو خوش ہو گیا کہ کلر مارا گیا پر جب اس نے پاک کی فوٹو دیکھی تو ہینڈ کا ڈر فیٹ سے جاگ گیا کیونکہ پاک سیریل کلر نہیں ہے ہینڈ کی ٹینشن بنانے میرے ساتھ چل کے پولیس میں ریپورٹ کرو کہ پاک سیریل کلر نہیں ہے یون کافی ڈری ہوئی تھی وہ ہینڈ کو کہتی ہے کہ میں نے کلر کو کئی بار ہماری سوسائٹی میں گھومتے دیکھا ہماری جان کو خطرہ ہے ہمیں پولیس کو ریپورٹ کر دینی چاہیے پر ہینڈ اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیتا ہے یون اپنے فلیٹ میں جا رہی تھی کہ تب ہی سیریل کلر آ جاتا ہے وہ اس سے پہلے اپنے گھر میں گھستی سیریل کلر نے اسے دبوچ لیا یعنی کی یون کا کھیل ختم یون اپنا فون گلتی سے ہینڈ کے گھر بھول گئی تھی جب ہینڈ فون کو واپس کرنے یون کے گھر جاتا ہے تو اسے یون کی ڈیڈ بوڈی اور سیریل کلر دیکھتا ہے فون کی رنگ کی وجہ سے ہینڈ ایکسپوز ہو گیا اور اس سے پہلے سیریل کلر اسے پکڑ پاتا ہینڈ سوسائٹی کے گیٹ پہ آ گیا ہینڈ کی فیملی سیریل کلر کے پاس کھڑی تھی یہ دیکھ ہینڈ کی جان خلق میں آ جاتی ہے کیونکہ شکاری شکار کے پاس کھڑا تھا پر تبھی آفیسر جے آ جاتا ہے وہ ہینڈ کو پاک کی فوٹو دکھاتا ہے کی کیا تم نے اس رات اس کو دیکھا تھا کلر ہینڈ کے جواب کا انتظار کر رہا تھا پر جب ہینڈ جے کو یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ میں کسی کو جانتا ہوں تو سیریل کلر کو یقین ہو گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے رستے میں نہیں آئیں گے یون کا پتی چوئے پوری بیلڈنگ میں یون کے میسنگ پوسٹ لگا رہا تھا کیونکہ اس کے حساب سے یون میسنگ ہے اور ہینڈ کے حساب سے وہ مر چکی ہے کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جے کو آفیسر جو کے لیپ ٹاپ میں چوری کے وہی کار دیکھ جاتی ہے جسے سونگ نے استعمال کر کے سومین کو کڈنیپ کیا تھا جو نے اس کے بارے میں جے کو نہیں بتایا کیونکہ پاک کو سسپیکٹ سمجھ کے کیس کو بند کر دیا گیا تھا یہ گسے میں جو کو پیل دیتا ہے کہ چوتھے فلور کی یون تین دن سے میسنگ ہے اسے سیریل کلر نے مار دیا ہوگا اگر تم نے میرا ساتھ دیا ہوتا اور مجھے سچائی بتائی ہوتی تو یون زندہ ہوتی اب اس کے بعد دونوں کو کار مل جاتی ہے پر کلر نے ثبوت مٹانے کے لیے کار کو جلا دیا تھا پر کار میں لگا جی پی ایس اچھی کنڈیشن میں تھا جی پی ایس کی مدد سے یہ لوگ کار کی سبی لوکیشن کو چیک کرنے لگتے ہیں کہ کلر نے زیادہ دیر کار کو کہاں روکا دونوں کو ابینڈن گھر ملتا ہے یہ کو یقین تھا کہ کلر یہی پہ رہتا ہے دونوں کار میں کلر کا انتظار کرنے لگتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں سیریل کلر آ جاتا ہے پر یہ ثبوت کافی نہیں تھے یہ لوگ سیریل کلر کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھنے لگتے ہیں جے ہین کو کلر کی فوٹو دکھاتا ہے کہ کلر کو ہم نے ڈھونڈ لیا بس تمہیں آئی ویٹنس بن کے گواہی دینی ہے پر ہین نے انکار کر دیا اور تب ہی جے اسے کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ ایک اور آدمی نے اسے دیکھا تھا وہ تمہاری سوسائٹی کا پاگل لڑکا کولا ہے پر ہین کولا کو سمجھا دیتا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا کہ میں نے کلر کو نہیں دیکھا ہین کولا کو اس لئے بچانا چاہتا ہے کیونکہ کولا اب نورمل ہے اور تب ہی جے ہین کو پکڑ لیتا ہے وہ ہین سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کرو پر ہین نے انکار کر دیا کیونکہ کلر اس کی فیملی کو مار دے گا پر اسی بیچ کلر کولا پر اٹیک کر دیتا ہے پر سمجھ رہتے جے اور ہین کولا کو بچا لیتے ہیں کولا کی حالت سے ہین کافی ڈر گیا تھا وہ کلر کو سزا دلانے کے لئے ریڈی تھا ہین جے کو بتا دیتا ہے کہ یون کو کلر نے مار دیا اس کے بعد ہین سو جین کو ساری سچائی بتا دیتا ہے سو جین ہین کا ساتھ دیتی ہے کہ پولیس کی مدد کرنے کے بعد جلدی گھر آ جانا ہم تمہارا انتظار کریں گے ہین نے پولیس کو سب بتا دیا ایویننٹس ملتے ہی جے سانگ یعنی کی سیریل کلر کو ایرسٹ کرنے کے لئے اس کی لوکویشن پر پہنچتا ہے پر بلاسٹ کی مدد سے سانگ بھاگ گیا ہین جے پہ گسا کرتا ہے کہ کلر میری فیملی کو مارنے گیا ہوگا فیملی کو بچانے کے لئے ہین اپنے گھر چلا جاتا ہے اور تب ہی جے نوٹس کرتا ہے کہ کلر ہین کے پیچھے ہیں رستے میں ہین کو محسوس ہو گیا تھا کہ کار سے کلر اس کا پیچھا کر رہا ہے کچھ ہی دیر میں ہین کو کلر نے دبوچ لیا پر کلر کے بھیس میں یہ مسٹر چوئے تھا چوئے سے کلر نے ڈیل کی تھی کہ اگر تم نے ہین کو مار دیا تو میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا پر ہین اسے بتا دیتا ہے کہ تیری بیوی کو کلر نے کپکا مار دیا ہین جلدی سے اپنے گھر کی اور بھاگتا ہے ہین کے گھر کے باہر ایک پولیس آفیسر کو بیوی کا سر ملتا ہے اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا کلر نے اسے مار دیا اب اس کے بعد ہین کی فیملی اور کلر کے بیچ چوہے بلڈی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے کلر سے بچتے ہوئے سوجین بلڈنگ سے باہر آ جاتی ہے سب لوگوں نے کلر کو دیکھ لیا جس کارن کلر ہین کی فیملی کو نہیں مارتا کیونکہ اتنے سارے آئی ویٹنس تھے کلر کو مارے بینا ہین کی فیملی کو شانتی نہیں ملے گی وہ کبھی نہ کبھی ہین کی فیملی کو مار دے گا ہین کلر کو مارنے اس کے پیچھے جلا جاتا ہے جہاں دونوں کے بیچ گھماسان فائٹ کو دکھایا جاتا ہے ہین کلر کو نوچ کے کھا رہا تھا اور تبھی بارش کی وجہ سے پہاڑوں کی مٹی دھسنے لگتی ہے جس میں ہین اور کلر فز جاتے ہیں مٹی دھسنے کی وجہ سے سانگ کے کئی سارے وکٹیم مٹی سے باہر آ جاتے ہیں جنہیں ہین اچھے سے دیکھ پا رہا تھا سانگ کافی سمیے سے وکٹیم کو مار کے یہی پہ دفنا رہا تھا پر آخر کار وہ سارے وکٹیم دھلان کی وجہ سے باہر آ جاتے ہیں ہین کلر کو نہیں مارتا کیونکہ کلر پہلے ہی مر چکا تھا ایک بڑی سی لکڑی اس کی باوڈی کے آرپار ہو گئی تھی کہانی کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ کلر کا بیگرانڈ کافی اچھا تھا پھر اس نے اتنے سارے لوگوں کو کیوں مارا اس کا کارن پتا نہیں چلا جے ہین کو کہتا ہے کہ سانگ نے اتنے کھون اس لیے کیے کیونکہ اس کا کھون کرنے کو من کر رہا تھا جیسے ہم لوگوں کو بھوک لگتی ہے ویسے ہی کلر کو کھون کرنے کی بھوک تھی ہین سوسائٹی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے وہ سومین کی طرح مدد کے لیے چلانے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مدد کے لیے ضرور آئے گا پر ہین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا اور یہ سوسائٹی کے ڈاک سیکریٹس ہیں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں لوگ مدد کے بجائے تماشا دیکھتے ہیں تو یہ تھی سانگ یعنی کی سیریل کلر اور مسٹر ہین کی کہانی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں